احمد جنابِ علامہ الفان عباس کونی صاحب سے کہ وہ میں مددرشیف نائے اور جشن مرودِ کعبہ کے حوالے سے آپ سے خطا فرمائیں ان کے فوراً بعد حرفِ آخر یہ ہے جیئے سے کاریلکسائی سلطان زاکرین جنابِ زاکر بولا مرزا چھنوی صاحب خطا فرمائیں گے امداد عبودری صاحب گجرات میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ پہنچ نہیں پائیں گے اور انتظامیوں کی ضرورت سے ہمیں گیارہ مجھے کٹائر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے کوفیس کر دیا گیا ہے اور اینڈ پہ کلاب رضا چھنوی صاحب خطا فرمائیں گے بر محمد والے محمد بلانتا سلام سلام اللہ 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 اب جتنا بٹھایا ہوتا ہوں تو پڑھیں گا ٹوڑا سا رچکھیں تاجیلِ سبولِ امامِ زمانہ کے لئے باوازِ بلند صلوات جشن کی قبولیت کے لئے باوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلا لبیتِ تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین وعلانت اللہ علی آدائہم ومنکر فضائلہم وغا سبی حقوقہم امباد وما ادراکا ما علی خاندان زہرہ کے پر مل کر باوازِ بلند صلوات ماشاءاللہ نار تکبیر ماشاءاللہ مجمع کثیر ہے اور جیشن کا سما ہے سب ملکے مسکران کے ساتھ جواب دے دیں نار رسالہ ماشاءاللہ 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 انتہائی پر از عقیدت اور پر از روحانیت معال ہر چہرہ ہی صاحبان زیباقار اور اہل علم کا میرے سامنے تشریف فرما ہے یقیناً جشن اس ہستی کا ہے کہ وقت محدود ہے اس کی فضیرتیں لا محدود ہیں اور میرے سے پہلے آپ نے انتہائی فصیح و بلیغ ماشاءاللہ بیٹا چھپ کر کے بیٹھیں خطاب سمات فرمایا اور جن کی ظرف پرباش ہو گئے وہ تو چلے گئے تو جو آپ بیٹھ گئے ہیں میرے لیے نہیں بیٹھے مولا میرے الممینین کے لیے بیٹھے تو میں ایک بات ضرور کروں گا حق یہی بنتا ہے خطیب کا چاہے جس بھی مناسبت سے جشن ہو اسی پر گفتگو کی جائے خطابت کے اصولوں میں یہ چیز ضروری ہونی چاہیے کہ اگر تیرا رجب کا جشن ہے تو گفتگو تیرا رجب پر ہی ہونی چاہیے تو میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو میں یارہ سال جناب شریکت الحسین کے روزے سے علم کی بھیگ لی ہے اور تیرا رجب کے حوالے سے ہی میں گفتگو شروع کرنے لگا چونکہ یہ میرا حق بنتا ہے امیر الممینین سے کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ یا امیر الممینین ہم نے تو یہی سنا کہ آپ تیرا رجب کو دنیا میں تشریف لائے لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یا امیر الممینین متا خلق تم آپ کم خلق ہوئے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ انہوں نے پڑھایا دو گھنٹے میں نے بھی پڑھنے پرشان نہیں ہونا آپ یا امیر الممینین متا خلق تم پہلا جملائے فضائر کا اسی سے اندازہ لگ جائے گا میں کتنا پڑھنا چاہیے یا امیر الممینین متا خلق تم آپ کب خلق ہوئے فتبسم الامام امام مسکرا کے فرماتے ہیں کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوئے ہیں سلامت رہے ہیں یا علی کب کا لفظ بھی کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوئے ہیں اس نے کہا مولا پوچھ تو بیٹھا ہوں کچھ تو وضاحت فرمائے ہیں مولا نے کہا سوال کو دوبارہ دورا اس نے سوال کو دوبارہ دورایا مولا نے جواب بدل دیا آپ کی توجہ پوری میرے طرف ہوگی تو آپ کی جان چھوٹنی ہے اس نے پھر سوال کیا یا امیر الممینین متا خلق تم آپ کب خلق ہوئے امام مسکرا کے فرماتے کب نہ تھا اور ہم تھے کب نہ تھا سارے بولئے کب نہ تھا ہم تھے اب آپ نے کہنا ہے اس نے کہا مولا عرف تھا مولا فرماتے ہیں نہ تھا اور ہم تھے کہتا ہے مولا فرش مولا فرماتے ہیں نہ تھا اور ہم تھے کہتا ہے مولا لہو کلم مولا فرماتے ہیں نہ تھا اور ہم تھے کہتا ہے مولا جنت مولا فرماتے ہیں نہ تھے اور ہم تھے کہتا ہے مولا جہنم مولا فرماتے ہیں نہ تھے اور ہم تھے کہتا ہے مولا پلے سرات مولا فرماتے ہیں نہ تھے اور ہم تھے کہتا ہے مولا سل سبیل مولا فرماتے ہیں نہ تھی اور ہم تھے وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین کمال نہیں ہو گیا عرش نہ تھا آپ تھے فرض نہ تھا آپ تھے جنت نہ تھی آپ تھے پلے زراد نہ تھا آپ تھے سلسبیل نہ تھی آپ تھے تو یا امیر المومنین کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا آپ تھے تو آپ رہتے کدھر تھے فتب السمال امام امام مسکرہ کہتے ہیں سن جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے تھے بسم اللہ سلامت رہا ہے بسم اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے تھے بس فرق یہ ہے وہ خالق تھا اور ہم مخلوق تھے تھکنا نہیں ہے خدا رہا وہ خالق تھا ہم مخلوق تھے مولا مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھکنا نہیں ہے آپ نے میں نے کہا دو گھنٹے میں نے پڑھنا ہے مولا نے خطبہ ارشاد میں پوری گفتگو مولا کی خلقت پر پڑھوں گا انشاءاللہ ادھر ادھر نہیں جانا نہ ہی وہ درس ملا ہے اپنے بزرگوں سے بھی نہ اپنے ستیز سے بھی جن کا جشن ہے انہی کہیں پڑھنا ہے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا مولا نے کہا تم مجھ سے یہ سوال کرتا ہے نا کہ ہماری خلقت کب ہوئی تو سنو اِنَاللَّاہَ اللہ خالق آدم من تین و تین من الزبت و زبت من الموج و موج من البحر و بحر من الظلمہ و ظلم من النور و نور من الحرف و حرف من ال آیہ و آیہ من السورہ و سورہ من یکوتہ و یکوتہ من اللاشہ و اللاشہ من مشیط اللہ مولا کہتے ہیں سائل سنو اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا تین کو زبد سے پیدا کیا زبد کو موجھ سے پیدا کیا موجھ کو باہر سے پیدا کیا باہر کو ظلمہ سے پیدا کیا ظلمہ کو حرف سے پیدا کیا حرف کو آیت سے پیدا کیا آیت کو سورہ سے پیدا کیا سورہ کو یکوتہ سے پیدا کیا اور یکوتہ کو اللہ نے لا شے سے پیدا کیا اور اللہ نے لا شے کو مشیعت اللہ سے پیدا کیا خیبر شکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نحن مشیعت اللہ وہ اللہ کی مشیعت ہم ہی جو دائی ہے بسم اللہ یا علیہ بسم اللہ اللہ اکبر نورہ رسالہ یا سلیہ دونات برد کر کے نورہ حیدری یا علیہ نحن مشیعت اللہ وہ اللہ کی مشیعت ہم چودہ ہی تو ہیں نحن ارادت اللہ اس اللہ کا ارادہ کسی کو اعتراض ہے کسی کو شک ہے مولا نے جب یہ کسی آج ہوئی سے پڑھ لوں مولا نے جب یہ خطبہ دیا امیر المومنین کا ایک اصول تھا یاد رکھئے گا اس لیے ہمیں حکم ہے فجر کی نماز کے بعد سونے سے معصومین ممانت فرماتے ہیں فجر کے بعد نہیں سونے چاہیے معصوم فرماتے ہیں اس کی علت مولا نے بتائی مولا نے کہا اس لیے ممانت ہے کہ رزق اللہ کا ہے تقسیم میں علی کرتا ہوں فکرہ نہیں ہے آپ نے رزق اللہ کا ہے تقسیم ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے ایک سائل کھڑا ہو گیا اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رزق اللہ کا ہو تقسیم آپ کریں امیر المومنین کا ایک معمول تھا خطبہ فجر کے بعد اپنا ید اللہ ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں امیر المومنین اپنی انگلی کو یہاں سے یہاں لاتے اپنی انگلی کو یہاں سے یہاں لاتے سائل پوچھتے مولا آپ نے یہ کیا کیا مولا نے کہا کائنات میں علی نے رزق تقسیم کر دیا جن کو رزق علی کی جو جیوں کے صدقیں ملتا ہے وہ تو بھولیں گے نا اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگلی یہاں سے یہاں آئے جن سے لے کر بشر تک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک چھل کر گئے ہیں کائنات عالم کو سارا رزق مل گیا مولا نے کہا تو یہ دیکھ ہاتھ کو یہاں سے یہاں آتا نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ یہ ہاتھ کس کا ہے آئے 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 یہ ہاتھ کس کا ہے یہ جداللہ ہی ہاتھ ہے وہ شک کر کے اٹھ گیا شک کر کے وہ اٹھ گیا جیسے ہی اٹھ گیا ہے نا اندر ہی اندر کہنے لگا کل دیکھوں گا کیسے کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں کال دیکھوں گا کائنات میں کیسے رزق تقسیم کرتے ہیں اس نے پتہ ہی کیا کیا روایت کیسے جمل ہے بیٹا بیٹ جاؤ روایت کیسے جمل ہے اس نے ایک چونٹی کو پکڑا کس کو پکڑا چونٹی کو پکڑا اس نے چونٹی کو پکڑ کر ایک ڈپیاں میں بند کر دیا اس نے مارچس کے ڈپی ہوتی ہے اس میں بند کر دیا ساری رات بیچاری چونٹی مسکین تڑکتی رہی مولا کی بات کو رد کرنا چاہتا تھا نا ادھر ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے تھے علی ساری رات چونٹی تڑکتی رہی صبح و صویرے ممبر کا وارث ممبر پر جلوہ فگن ہو گیا علی ابن عبی طالب نے وہ بھی چلتے چلتے مولا کی سامنے آ گیا میرے مولا نے ویسے ہی ہاتھ اٹھایا انگلی کو یہاں سے یہاں کیا وہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے یا امیر المومنین کائنات میں رشت تقسیم ہو گیا جب اس نے کہا نا کائنات میں رشت تقسیم ہو گیا مولا نے کہا ہو گیا اس نے دوسری دفعہ کہا یا امیر المومنین کائنات میں رشت تقسیم ہو گیا وجہ اللہ ہی تیور بدلے لگے مولا نے کہا ہاں ہو گیا جب اس نے تیسری دفعہ کہا نا مولا سوچ لے بس اس نے سوچ لے کہا امیر المومنین کہتے ہیں ذرا وہ جیب سے ڈیبیا تو نکالنا ذرا وہ جیب سے ڈیبیا تو نکالنا ذرا وہ جیب سے ڈیبیا تو نکالنا تاب ہوا کیا چونٹی مزے مزے سے رزق کھا رہی تھی زبانے پہ زبانی میں علی کے نارے دن آ رہی تھی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چونٹی مزے مزے سے رزق کھا رہی تھی زبانے بے زبانی میں اب پتہ لگے مولا مشیعت اللہ کیسے ہیں میں نے انگلینڈ میں اس پر پورا عشرہ پڑھا ہوا ہے مشیعت اللہ کے اوپر عشرہ نہیں پڑھنا پرشان نہ ہو زاکر صاحب تشریف لے آئے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ محضوظ کریں گے قصیدوں کے ساتھ لیکن جو باتیں میں کر رہا ہوں مجھے پوری امید آئی کسی نے بھی نہیں کرنی اتنی سادھی باتیں اور مولا کی خلقت کے اوپر مولا نے کیا فرمائے وہ اللہ کی مشیعت ہم چودہ ہی ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہم ہے مولا نے پھر خطبہ ارشاد فرمائے بیٹا میری طرف دیکھو بات نہیں کرتے آگے بیٹھے مولا نے پھر خطبہ ارشاد فرمائے مولا نے کہا تو ہماری تخلیق کے اوپر پوچھ رہا ہے تو سنو اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ نہ سوگر آدم تھا نہ سوگر نو تھا نہ سوگر ابراہیم تھا نہ اس وقت خلیلاللہ تھا نہ زبیہللہ تھا کچھ بھی نہ تھا پس ایک وہ بنانے والا تھا اور چودہ بننے والے تھے وہ بے مسر تھا یہ بے مصال بنے وہ قدیر تھا یہ اس کی قدرت بنے وہ خدا تھا یہ نمائن دنگانے خدا بنے وہ اللہ تھا ان میں کوئی محمد الرسول اللہ بنا کوئی علی وعلی اللہ بنا ان میں کوئی سمجھو ہے دو گھنٹے پڑھنا ہے پریشان نہیں ہونا میں بھی بیٹھ کے گھنٹا پورا مجلی سنی ہے جیشن بل مولا نے پھر فرمایا سمہ فتک اللہ نور محمد خالق منہ سماوات والارد خلقت کے پر بات کر رہا ہوں مولا میرے الممرین کی جو میری ذمہ داری ہے ذمہ داری نہیں بھارا ہوں باتیں مجھے بھی بہت آتی ہیں خیبر خندق میں بھی پڑھ سکتا ہوں مولا نے فرمایا یاد رکھو اللہ نے میرے بھائی محمد مصطفیٰ کے نور سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا پھر فرماتے ہیں سمہ فتک اللہ نوری خالق منہ آرشب القرصی اللہ نے مجھ علی کے نور سے آرشب قرصی کو پیدا کیا اپنے بیٹے حسن کی طرف اشارہ کر کے مولا کہتے ہیں سمہ فتک اللہ نور الحسن خالق منہو لہو والکلم اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور سے لوہو والکلم کو پیدا کیا پھر حسین کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتوں کو پیدا کیا اور کہتا ہے سائل سنو بند چکے تھے فرشتے پیدا ہو چکے تھے فرشتے خلق ہو چکے تھے فرشتے مولا کہتا ہے بند چکے تھے فرشتے لیکن فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا تصویر کیسے کرنی ہے تحلیل کیسے کرنی ہے قیام کیسے کرنا ہے رکو کیسے کرنا ہے سجود کیسے کرنا ہے مولا کہتا ہے یاد رکھ لو سب بہنہ و سب بہت ملائکت تسبیحنہ پہلے ہم چھوڑا نے اللہ کی تسبیح کی ہم سے سیکھ کر پرشت دونے اللہ کی تسبیح بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا علی بسم اللہ مولا نے فرمایا کب برنا ہم نے کہا اللہ اکبر ہم سے زید کر فرشتوں نے کہا اللہ اکبر مولا فرماتے ہیں ہم تسبیح کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے ہم تحلیل کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے ہم قیام کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے ہم رکوع کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے چلو کوئی تو بول پڑے گا مولا مسکرہ کرماتے ہیں یاد رکھو جو سکھائے وہ استعاد جو سیکھے وہ ہے شاگیرد امیر المومنین فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فرشتے کسی نبی کے دروازے پر اجازت نہیں لیتے لیکن دروازے زہرہ پر بغیر اجازت اندر نہیں آسکتے بسم اللہ امیر المومنین نے کہا بیٹا سن کے نعرہ لگا امیر المومنین نے کہا ناہنو مولیم الملائکہ ہم ہیں فرشتوں کے استعاد ہندر دنی آگئی ہم ہیں فرشتوں کے استعاد یاد رکھیں مجلس امام حسین ہو جشن ہو اس میں سونا حرام ہے اس کو نیند آریا اٹھ کے چلا جائے یہ سونے کی جگہ نہیں ہے عبادت کی جگہ مولا نے فرمایا ناہنو مولیم الملائکہ ہم ہیں فرشتوں کے استعاد اس نے کہا امیر المومنین بات ابھی واضح نہیں ہوئی کہ آپ کی خلقت تو ہمیں سمجھ آگئی چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے اللہ نے آپ کے نور کو بنایا امیر المومنین کے نور کو بنایا مولا کچھ یہ فضاحت فرمائے کہ آپ کی عمر کتنی ہے عمر کے نام سے نہیں پرشان ہونا آپ کی عیج کتنی ہے تو میں ایسے کہہ لیتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا حالات ایسے ہیں نا جی امیر المومنین نے فرمایا میں ایک روایت سنا دیتا ہوں سنائی مولا نے وہاں ہے پڑھنے میں یہاں لگاؤں اگر طبیعتیں ہیں آپ کی تو امیر المومنین نے فرمایا مسجد نبی بھری ہوئی تھی میں خلقت کے اوپر پڑھ رہا ہوں مسجد نبی بھری ہوئی تھی سامنے اصحاب مصر ستاروں کے موجود تھے میرے سے پہلے ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے باتیں سنی اصحاب کے اوپر بھی میں بھی ایک پڑھنے لگا ہوں اللہ کہہ رہے آپ اس کی بھی اتنی پذیرائی فرما دے اصحاب مصر ستاروں کے موجود تھے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اصحاب مصر ستاروں کے ہیں وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں جو یہ نہیں مانتا اب یہ حدیث نبی نے کہی یا نبی کے ساتھ منصوب کر دی گئی کہ ان الاسحابہ کا مصر نجون اصحابہ مصر ستاروں کے جملہ بڑا بری کہ اللہ کرے سمجھ جائیں اصحاب ہے مصر ستاروں کے اللہ کہتا ہے میں بھی مانتا ہوں میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں علی والے بھی مانتے ہیں لیکن اللہ نے بھی بڑا عجیب کام نہیں کیا اللہ نے بھی اوشی ستارے کو دروازے زہرہ پر کمی بنا کر اتار دیا سلامت رہے ہیں مسجد نبی بھری ہوئی جی شمشہ رسالت موجود ساتھ جبرائیل بھی موجود تھا بھائی جان پیچھا نہیں بیکھنا میں ایجے پڑھ رہے ہیں میں نے کہا ہے گھنٹہ پڑھنا نا پرشان ہو آپ شمشہ رسالت موجود ساتھ جبرائیل بھی موجود تھا ایک طرف سے علی داخل مسجد ہوئے جیسے ہی علی داخل مسجد ہوئے جبرائیل کھڑا ہو گیا نبی حیران ہو گئے جانتے تھے نبی کہتے ہیں یا جبرائیل ہو لما کمتا جبرائیل تم کھڑے کیوں ہوئے مسکرہ کے کہتے ہیں جی استاد کی تعظیم واجب تی ہوئی آئے آئے استاد کی تعظیم واجب جو ہے علی تیرا استاد ہے نبی کہتے ہیں میں جو جانتا ہوں ذرا میرے صحابیوں کو بھی بتانا تو نے کون سا درس پڑا علی سے آئے آئے تو نے کون سا درس پڑا دیکھئے گا مولا علی کی خلقت کب سے ہے تیرا رجب سے پہلے کے ہیں اب اس کے اوپر دھو تین دلینیں دیں نہیں ہیں میں نے آپ کو تاکہ آپ کو آئے کی قیمت ملے اب جبرائیل روایت شروع کر رہا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ لما خالقنا اللہ تعالی جب اللہ نے مجھے خلق کیا فسالنی اللہ نے مجھ پر سوال کر دیا یا جبرائیلو من انتا و من انا مجھے بتاؤ میں کون ہوں تو کون ہے سوال ہو رہا ہے جبرائیل سے آپ کی پرشان ہو گئے ہیں جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ پیدا اسی وقت ہوا خالق اسی وقت ہوا آتا جاتا کچھ تھا نہیں میں نے بھی کہہ دیا انا انا و انتا انتا میں میں ہوں تو تو ہے میں میں ہوں تو تو ہے علم دوستہ باب جن کو کتاب سے محبت ہے وہ بڑا لطف لیں گے میں میں ہوں تو تو ہے اللہ نے پھر سوال کیا بیٹا چھپ کر کے بیٹا یا جبرائیلو من انتا و من انا مجھے بتاؤ میں کون ہوں تو کون ہے کہتا ہے یا رسول اللہ پیدا اسی وقت ہوا آتا جاتا کچھ تھا نہیں میں نے پھر کہہ دیا انا انا و انتا انتا میں میں ہوں تو تو ہے میں میں ہوں مجلس میں سلی جنت کرنے لگی ہے میں میں ہوں تو تو ہے میں میں ہوں تو تو ہے اللہ نے پھر سوال کیا یا جبرائیلو من انتا و من انا مجھے بتاؤ میں کون ہوں تو کون ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی پوری طبان آئیے سمیٹ کر اپنی زبان کو جنبش دینے ہی والا تھا کہ انا انا و انتا انتا میں میں ہوں تو تو ہے ازا نو دیدو من خلفی مجھے پیچھے والی طرف سے ایک آواز آئی مجھے پیچھے والی طرف سے ایک آواز آئی یا جبرائیلو کولفی جواب ربے کا انتا ربے الجلیل وانا عبدالحکیر المسکین اے جبرائیل لاتت فکر گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو اپنے رب کے جواب میں کہے تو جلیل پروردگار ہے میں تیرا حکیر سے بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آواز سنتا گیا میں نے جلدی جلدی کہہ دیا تو جلیل پروردگار ہے میں تیرا حکیر سے بندہ تو جلیل پروردگار ہے میں تیرا حکیر سبندہ اللہ نے چوتھی دفعہ سوال کیا نہیں میرا ضمیر ہو گیا مطمئن میں ہو گیا پاس میں ہو گیا کامیاب تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ضمیر نے مجھے چھوڑا کہ اے جبرائیر ذرا پلٹ کر دو دیکھ تیرا مشکل کو شاہ ہے تو بسم اللہ سلامت رہے حیدر حیدر کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جب میں تو نہیں کریں سرکا آدھا گھنٹہ تو میں بٹھاؤں گا ان کو کیونکہ میں خود بھی بیٹھا ہوں انراز نہ ہوئیں گی جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا فہاز علی بن عبی طالب پریشان ہو گئے فہاز علی بن عبی طالب نبی نے پھر کہا یا جبرائیل ہو کم سنوں کا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے کہتا ہے یہ ایک بات سناتا ہوں اِنَّا نَجْمَن پڑھے لکھے دوستوں کے لئے بات کر رہا ہوں کہتا ہے یا رسول اللہ ایک ستارہ عرش کے کنارے پر تیس ہزار سال کے بعد ایک دفعہ دلو ہوتا ہے اور میں جبرائیل اس کو تیس ہزار مرتبہ دیکھ چکا ہوں جبرائیل کی عمر گندادہ لگایا آپ نے کہا اچھا جبرائیل کوئی اور ہے جس کی عمر تجھ سے بھی زیادہ ہو کہا جی مکائل کی عمر مجھ سے بھی زیادہ نبی نے کہا مکائل کو پیش کیا جائے تمہاری عمر کتنی ہے کہتا ہے جی ایک ستارہ عرش کے کنارے پر ساٹھ ہزار سال کے بعد ایک دفعہ تلو ہوتا ہے میں اس کو ساٹھ ہزار مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہا کوئی اور ہے جس کی عمر تم دونوں سے زیادہ ہو کہا ملک الموت کی عمر ہم دونوں سے زیادہ ہو تمہاری عمر کتنی ہے کہتا ہے یہ ایک ستارہ عرش کے کنارے پر ایک لاکھ بیس ہزار سال کے بعد ایک دفعہ تلو ہوتا ہے میں اس کو ایک لاکھ بیس ہزار سال مرتبہ دیکھ چکا ہوں اتنی بات کہنے کے بعد نبی نے مسکرا کے فرمایا اچھا جبرائیل مکائل اور ملک الموت اگر وہ والا ستارہ میں محمد یہی دکھاؤں پہچان لوگے آئے آئے توجہ کرنی ہے اگر وہ والا ستارہ میں محمد یہی دکھاؤں پہچان لوگے سب نے کہا یا رسول اللہ جو چیزیں ایک دفعہ دیکھی جائے بھائی میں صرف دیکھیں جو چیزیں ایک دفعہ دیکھی جائے وہ گلتی نہیں اور ہم نے تو اتنا 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 افسر مرتبہ بات دیکھی ان سے منوانے کے بعد نبی نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا علی کی طرف یہ کہتے کومی یا علی علی اٹھو آپ پیچھے رہ گئے ہیں کومی یا علی علی اٹھو تقدم یا علی علی قدم کو بڑھا ادھر سے نبی نے قدم کو بڑھایا ادھر سے علی نے قدم کو بڑھایا خود تاصبہ جبین حوبے جبین علی ابن ابھی طالب نبی نے اپنی پشانی علی کی پشانی کے ساتھ ملائی احمد مفتار کی پشانی حیدر کرار کی پشانی کے ساتھ ملی تو ہوا کیا تعالی نور ایک نور پیدا ہوا زہب الاسمہ آسمان پر گیا سارا نجمن وہاں بن گیا ستارہ نبی مسکرا کہتا ہے جبرین دیکھو یہ وہی ہے نا جبرین دیکھو سارے بیتے سپر باور نور حیدری سب نے کہا یہی تو وہ ستارہ تھا جس کو ہم وہاں پر دیکھا کرتے تھے مت اپنا یہ عقیدہ بنائے بس ہی میں بات سمیٹھ رہا ہوں دس سے بارہ منٹ اور جنا مت اپنا یہ عقیدہ بنائے کہ تیرہ رجب کو امیر المومنین کعبہ میں آئے اس سے پہلے نہیں تھے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اسی کے اوپر دو باتیں کر کے التماس سے دعا چار برس کی عمر تھی علی ابن ابھی طالب کی کتنی چار برس کی خلقت کے اوپر پڑھ رہا ہوں ادھر ہی اختتام کر جاؤں گا چار برس کی عمر ہے علی کی اپنی ماں جناب فاطمہ بنت اصر سلام اللہ علیہ حقی کبھی دائیں جانب سے گزرتے ہیں تو کبھی بائیں جانب سے تھکے نہیں خدا رہا کبھی آگے سے تو کبھی پیچھے سے تو ماں کی جس طرح عادت ہوتی ہے بچے بار بار دائیں بائیں سے گزرے نا ماں خفت کا اظہار کرتی ہیں کہیں اور نہیں تو نراز ہو کے ڈانٹ بھی دیتی ہیں فطرت کے این مطابق علی کی ماں نے کہا یا علی اپنی ماں کو تنگ نہیں کرو تھکنا نہیں ہے خدا رہا نہ تھکیے گا یا علی اپنی ماں کو تنگ نہیں کرو چار برس کی عمر تھی حیدر اکرار کی سامنے آگے ید اللہ ہاتھ لنے ننے ماں کے سامنے جوڑ کیا تھے اممہ نراز نہ ہونا کبھی اپنے موسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے ہیں آپ تھک رہے ہیں میں لمبا پڑ جاؤں گا اممہ نراز نہ ہونا کبھی اپنے موسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے ہیں علی کی ماں جانتی تھی بی بی نہ پوچھتی آج ہم تک بات بھی نہ آتی بی بی نے کہا یا علی میں تیری ماں ہوں تیرہ رجب کو دنیا میں تو آیا سولہ رجب کو تجھے میں کابز لے کر باہر آئی تو نے مجھ پر کون سے احسان کیا علی مسکرہ کہتے ہیں اچھا اممہ اگر اجازت دیں تو یاد کراؤں سوڑا دیل نہیں ہے لگتا سننے اممہ اگر اجازت دیں تو میں یاد کراؤں ہاں ہاں یا علی یاد کرانا اچھا اممہ پھر اب یاد کریں جب آپ کی شادی میرے بابا ابو طالب کے ساتھ ہوئی تھی جب آپ کی شادی میرے بابا ابو طالب کے ساتھ ہوئی تھی کہا اچھا یا علی اممہ پھر اب تھوڑے ہی دنوں کے بعد جنگر میں سہر کو گئی تھی علی ایسان یاد کراؤں رہے ہیں خدا رہا تھکے نہیں اممہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ جنگر میں سہر کو گئی تھی کہا ہاں یا علی بلکل مجھے یاد آ رہا ہے اممہ چونکہ آپ عصمت کی بڑی پردے دار تھی آپ کے ساتھ آپ کی کنیزیں بھی تھی انہوں نے آپ کے پردے کا احتمال کیا تھا کہا ہاں یا علی بلکل مجھے یاد آ رہا ہے ہاں یا علی بلکل مجھے یاد آ رہا ہے اتنی بھیر کہنے کے بعد اتنی بات کہنے کے بعد علی نے کہا اچھا اممہ پھر آپ یاد کریں وہاں ایک شیر آیا تھا اممہ وہاں ایک شیر آیا تھا اممہ وہاں ایک شیر آیا تھا کہا ہاں یا علی بلکل مجھے یاد آ رہا ہے اممہ اپنے شیر کو دیکھتے ہی ویرد شروع کیا تھا یا فارسل اجازہ درکنی یا فارسل اجازہ درکنی اممہ بار بار یہی ویرد کر رہی تھی کہا ہاں یا علی بلکل مجھے یاد آ رہا ہے ہاں یا علی بلکل مجھے یاد آ رہا ہے علی نے کہا اچھا اممہ پھر ایک گھوڑے سوار آیا تھا چہرے پر اس کے نکاب تھی اس نے اپنی تلوار نکال کر شیر کے تو ٹکڑے کر دیئے تھے جب وہ واپس جانے لگا تھا آپ نے پیچھے سے مڑ کر کہا تھا نہ غریب کی زوجہ ہوں نہ غریب کی پہوں واپس آہ اپنی عجرت لیتا جا واپس آہ اپنی عجرت لیتا جا کہا ہاں یا علی بلکل مجھے یاد آ رہے ہاں یا علی بلکل مجھے یاد آ رہے اممہ پھر وہ وہی گھوڑے سوار سین سے اتر کر آپ کے قریب آیا تھا آپ کے گلے میں موتیوں کا ایک ہار تھا اتنی بات کہنے کے بعد علی ابن ابھی طالب نے وہی ہار اپنی جیب سے نکالا اور مسکرات کہتے ہیں اممہ دیکھو کوئی موتی کم تو نہیں ہو بسم اللہ سلامت رہے بسم اللہ اممہ دیکھو کوئی موتی کم تو نہیں ہوا کوئی بہا سمجھ میں آئی ہے آپ کو جو نہیں آئی ہے میں مختصر کروں جی صرف وہ صرف پانچ دقیقے ہو اور التماس سے دعا جتنی آپ نے مجھے دعا دے دیا شاید میں اس کا بھی حق دار نہیں ہوں گا مولا امیر المومنین کی نہ خلقہ سمجھی جا سکی نہ امیر المومنین کی ولایت سمجھی جا سکی میدانِ خمِ غدیر پر جب نبی نے خطبہ دیا تھا خطبہِ غدیر یاد رکھیں نبی کی زندگی کا میں نے غدیر کا نام لیا آپ چھپو گئے ہیں میں دعا کر رہا ہوں اللہ کرے جو بندہ غدیر پر خوش نہیں ہوتا اللہ کرے کبھی خوش نہ ہو غدیر پر بھی اگر مومن نے خوش نہیں ہونا نبی کی زندگی کا سب سے طویل ترین خطبہ خطبہِ غدیر ہے اور جتنی دیر نبی خطبہ دیتے رہے اپنے بھائی علی کے باسو کو بلند رکھا یہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں اسی ہاتھ کا ہی صدقہ ہے خطبہِ غدیر سے چار آپ کو سترے سنانے لگا ہوں انشاءاللہ پہلے آپ نے یہ بات سنی بھی نہیں ہوگی جو میں پڑھنے لگا ہوں نبی نے فرمایا یا علی آج تیری ولایت کے اوپر اللہ میرے دین سے ہو گیا راضی آج تیری ولایت کے اوپر اللہ نے میرے دین کو کر دیا مکمل میں اللہ کا رسول سوڑا نہیں آگا صاحب میں اللہ کا رسول میدانِ خمِ غدیر پر تجھے آج ایک انعام دینا چاہتا ہوں آپ کا دل نہیں ہے انعام سننے کی میں تجھے آج ایک انعام دینا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ میں تجھے آج ایک انعام دینا چاہتا ہوں بسم اللہ یا رسول اللہ آپ انام دیں علی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے گا سامنے مجمع تھا صحابیوں کا نبی نے علی کے بازو کو کیا ہوا تھا بلد کہتے ہیں علی پھر انام وصول کر لے نبی نے اپنے صحابیوں کو دیکھنے کے بعد علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا اچھا علی پھر آج ایک انام قبول کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن عبدن عطا پی صالحات الغدا وبدکلن نبی ومرسلن وبلی وصاما ما سامن سبان بلا زدرن وقاما ما کامن کمپان بلا مللی وحج من حج من فرز منت سنن وطافا ما طافا غیر منقہلی ویقسم جتام دباجک اللہم ویتیمون الجائن ابر رجل الاسلی ما کانا فی الحشر انداللہ منطفیہ اللہ بے حب امیر المومنین علی کہتے ہیں علی سن لے کوئی بندہ عبداللہ اللہ کی عبادت کرے ریاضت کرے تسبیح کرے تحلیل کرے رکوع کرے سجود کرے ہر سال واجبی حج کرنے کے بعد سنتی عمرے بھی کرے اللہ اس کا عرفان اتنا بلند کر دے سمندر کی تحل میں عبادت کرے جب پاہر نکلے تو کپڑے خوشکوں ہوا میں اُڑ اُڑ کر عبادت کرے اور زمین پر بھی نہ گرنے آئے نیک نیک بھوکوں کو ڈوڑ کر شہر سے وہ کھانا بھی کھلائے نبی فرماتے ہیں اللہم یو علی کا یا علی اگر تجھے نہیں مانتا یا تیری بلایت میں شاک رکھتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بہتا آخری بار ہادری ما کانا فی الحشر انداللہ منتفیہ اللہ بے حب امیر الموم کسیدہ میں نے بھی پڑھا ہے صرف ہی نصور نہیں تھی پڑھا میں نے بھی کسیدہ الحمدللہ علمی کسیدہ پڑھا اور عربی میں پڑھا ہے میرے بعد آپ انشاءاللہ احسن انداز ہیں مجھ سے بھی کئی گناہ سن سنیں گے ما کانا فی الحشر انداللہ منتفیہ بھائی میرے طرف دیکھو یاد میرے دیکھو موبائل چھوڑ دیں زرہ نفع نہیں ملے گا اگر دل میں محبت ولایت علی نہ ہوئی اور آج ہر طرف جھگڑا ہی اسی ولایت کا ہے پریشان ہو گئے آپ ممبر کوفہ پر بس یہ آخری بات اور یقینا نہ آخری بات جیسے انہوں نے کہا تھا میں بھی گھڑی اٹھا رہا ہوں بالکل آخری بات ممبر کوفہ پر علی اپنی خلقت کے بس میں موضوع دیکھنے خلقت پر لاکر اختتام کرنے لگا ہوں مولا اپنے یہ تو فضائل میں نے پڑھے ہیں علی لسان اللہ والی زبان سے اپنے فضائل خود پڑھ رہے تھے آخری دل میں نے اور التماس دوا مولا کے سامنے مجمع سا پورے کوفہ کا مولا نے فرمائی یا حلیل کوفہ حل انتا تعریفون کیا تم جانتے ہو میں علی کون ہوں پرسان ہو گئے ہیں یاد رکھو کوفے والوں میں علی وہ ہوں جس نے آدم کی مشکل کو شائی کی جن کا ایمان ہے وہی بول دیا ہے میں علی وہ ہوں جس نے نوح کی مشکل کو شائی کی میں علی وہ ہوں جس نے ابراہیم کی مشکل کو شائی کی علی اپنی زبان سے فضائل پڑھ رہے تھے مجمع پریشان ہوتا گیا جو پریشان ہو رہے تھے علی نے ان کو اور پریشان کیا مولا کہتا ہے تم پریشان نہ ہو یاد رکھو میں علی وہ ہوں جو امیر المومنین ہوں میں باب العلوم ہوں میں تادی علیاء ہوں میں ثابت قدم ہوں میں جاہد المنافقین ہوں میں حرز المومنین ہوں میں خاور دوجہاں ہوں میں دعفہ البلا ہوں جو چشن منانی آئے ہے میں دعفہ البلا ہوں میں ذاکر اکبر ہوں میں راسب العلم ہوں میں ہی زوج پتول ہوں میں آلی قدر ہوں میں غزن فر ہوں میں فروقِ آزم ہوں میں ہی قسیم النعر بن جنہ ہوں میں ہی قرارِ غیرِ فرار ہوں میں ہی لائقِ ممبر و سلوات ہوں میں ہی حادیِ دین ہوں میں ہی عصوب المومنین ہوں کیا تے کوفے والوں گھبراؤ نہیں میں علی امین اللہ میں باب اللہ میں تقدیر اللہ میں زمنت اللہ میں جنب اللہ میں حبل اللہ میں خیرت اللہ میں دلیل اللہ میں ذکر اللہ میں طالب مرضات اللہ میں ذل اللہ میں این اللہ میں غلوت اللہ میں عمر اللہ یاد رکھو کوفے والوں میں علی جد اللہ ہوں اور کوفے والوں یاد رکھ لو میں علی وہ ہوں جس کو آدم نہ بلائے ہوا نہیں ملتی اور جس کو آدم نہ بلائے ہوا نہیں ملتی نوح نہ بلائے کشتی پار نہیں ہوتی ابراہیم نہ بلائے آگلزار نہیں ہوتی جس کو محمد مصطفیٰ نماز روز حج زکات سب کچھ پہچانے کے بعد اگر پلانوں کا منبر بنا کر اس علی کا ہاتھ پکڑ کر زمانے کو نہ دکھائے تاریخ کہتی ہے محمد رسول اللہ بھی نہیں بنتے بسم اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں بنتے بس آخری دقیقہ ہے محمد رسول اللہ بھی نہیں بنتے کوفے کا مجمع حیران و پرشان ہونے لگا آپ حیران و پرشان نہ ہو مولا کے فضائل سن کر میں منبر چھوڑ رہا ہوں تیس تقیقے ہو رہے ہیں بس مولا کے سامنے منبر پر مجمع داؤن سے ڈاؤن پریشان سے پریشان ہونے لگا مولا نے کہا لا تفکر ولا تحضن نہ پریشان ہو نہ تن گھبراؤ یاد رکھو میں علی بدر کا فاتح ہوں میں ہی علی اہد کا مرد میدان ہوں میں ہی علی خندق کا کل ایمان ہوں ارے کوفے والوں مجھے پہچانو مہی تو وہ علی تھا جس کو خیبر سے نبی نے بکار کر یہ کہا تھا یا زین و من مہمین یا ناصر النبی یا فارت القطعے بے یا قاتل الغبی یا دافع النوائے بے یا قوت القوی یا کاہر العدو بے یا والی الولی یا مظہر العجائے بے یا مرتضی مولا علی مجمع پریشان ہو گیا اور یہ یاد رکھیے گا یاد رکھیں بس ہی میں نتیجہ دوں اور بات ختم کرنے لگا مولا علی کے فضائل کا ہتھوڑا کم ہی بندے پرداشت کرتے ہیں میدے کچھے پکے ہوں باسی ہانٹی میں مغال جلدی آ جاتا ہے حارس بن قبا کوفے کا بہت بڑا منافق تھا نام یاد کر لیں حارس بن القبا کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تیامیر علموں میں نہیں ہم نے تو اپنے بڑوں بڑوں سے یہی سنا تھا ہم نے تو اپنے بڑوں بڑوں سے یہی سنا تھا تیرا رجب کو آپ دنیا میں تشریف لائے سولہ رجب کو آپ کی ماں آپ کو کابے سے لے کر واہر آئی تھی اور آپ یہ کہتے ہیں جبرائیل کے سامنے آپ ہر ایک کے سامنے یہی دعوے کرتے ہیں آدم کی مشکل کشائی آپ نے کی نو کی مشکل کشائی آپ نے کی عمرہیم کی مشکل کشائی آپ نے کی جائلی میں نہیں مانتا آدم آپ سے پہلے گزر گئے نوہ آپ سے پہلے گزر گئے ابراہیم آپ سے پہلے گزر گئے اور آپ اتنے ہزاروں سالوں کے بعد آج ہمارے سامنے یہ دعوے کرتے ہیں علی میں نہیں مانتا علی میں پکے ہو جاؤ علی میں نہیں مانتا بس اس نے شک کیا وہ جو نوہ سے پہلے گائے مولا نے کون نہیں کہا مولا کہتے ہیں اوکھروئییا کالھ نکل یہاں سے کتے اوکھروئییا کالھ نکل یہاں سے کتے سن کر اوکھروئییا کالھ نکل یہاں سے کتے اب زبان لسان اللہ کی تھی چہرہ وجہ اللہ کا تھا آکے این اللہ کی تھی ہاتھ یداللہ ہی تھا مولا نے جیسے یہ کہا نا اوہ خریہ کلگ نکل یا سے کتے وہ کتا بن گیا کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے بھائی آخری جملہ ہے کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے مسجد کوفہ سے باہر نکلا پیچھے میرے مولا علی کے چاہنے والے آپ جیسے مومنین سارے پتا انہوں نے کیا کیا کسی نے یہاں سے جودہ مارا کسی نے یہاں سے پتھر مارا کسی نے یہاں سے چپل ماری ہر کو یہ کہہ رہا تھا ارے یہ تو وہی ہے جو علی کے خلقت کا منکر ہو گیا ارے یہ تو وہی ہے جو علی کے فضائل کا منکر ہو گیا کوفے کی گلیوں میں کتا بن کے چل رہا تھا گھر کی دہلیز تر پہنچا سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی اس نے بھی دیکھا کہ کوئی کتا ہو گیا چپل اتھاری اور مارنے لگی پیچھے سے علی کے نوکر نے کہا اے عورت اس کو نہ مارنا یہ تیرا شوہر ہے اس کو نہ مارنا یہ تیرا شوہر ہے کہتی ہے میرا شوہر اور کتا شکیم رلی کو بھوکا ہوگا مارا ہے دری 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 حضرت محمدین قبر اس کے کشین شاید کسائد کاریب کسائد نفیس و ذاکری شاہری دنیا کا بہت براننا جناب زاکر گولام رضا شروی صاحب میبر دشریف مارا ہے در سبات مارچ ستائیس مارس بروز اتوار مسدوئی معمارکار سرگار امام حریز رضا ریاس صاحب چونے مرسدو میں مجز سیدہ منقر رولی مارا ہے در سبات مارکار سرگار سبات مارکار سرگار سبات مارکار سرگار